بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رات کے وقت ایک چاند کی ماند ہے دن میں ایک سورج کی ماند ہے جب چاند چھپ جائے تو ایک مومبتی کی ماند ہے جب مومبتی ختم ہو جائے تو ایک چراغ کی ماند ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اس کے بارے میں ایک امریکی معرق کہتا ہے وہ قوم ہمیشہ زلط سے واپستہ ہو جاتی ہے اس قوم کا مستقبل کچھ نہیں ہوتا جو قوم اپنے اسلام کی قربانی کو بھلا دے اور جو قوم اپنے استاذ کی عزت نہ کرے میرے بھائیوں اور دوستوں استاذ کی عزت کے بارے میں میں آپ کے سامنے کیا بات کروں میرے بھائیوں اور دوستوں ایک موچی اپنے شاگرد کو ایک ماہر موچی بنا سکتا ہے ایک درزی اپنے شاگرد کو ماہر درزی بنا سکتا ہے اور ایک ماہر دھو بھی اپنے شاگرد کو ماہر دھو بھی بنا سکتا ہے لیکن ایک استاذ اپنے شاگرد کو ایک ماہر بادشاہ بنا سکتا ہے ایک عظیم حکمران بنا سکتا ہے ایک دانشور بنا سکتا ہے اس کی نظریات کو سوارتا ہے اس کی تجربات کو سوارتا ہے اس کی مشاہدات کو سوارتا ہے اس کی ایک ایک چیز کو سوارتا ہے اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک ایک مکمل انسان بناتا ہے ایک کامل انسان بناتا ہے اس کی تصلاح کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے صرف اس لیے کہ ہم نے معاشرے کا پرد ہے یہ استاد ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستوں ایک موچی اپنے شاہدن کو موچی بناتا ہے وہ اس کو کوئی اچھا انسان نہیں بناتا ایک موچی جو ایک پیشہ ہے میرے بھائی اور دوستوں لیکن استاد یہ ایسا پیشہ ہے جو ساروں کے اوپر راج کرتا ہے ساروں کی اسلا کرتا ہے ساروں کی نظریات کو سمارتا ہے ساروں کی تجربات کو سمارتا ہے ساروں کی مشاہدار کو سمارتا ہے میرے بھائی اور دوستوں استاد کی عزت آپ ان لوگوں سے پوچھے حضرت امام ابو حنیفہ سے آج کی دو آج کی دنیا میں کون باقیب نہیں جنہوں کے بارے میں لوگوں نے کئی کئی باتیں کی جنہوں کے بارے میں جنہوں کی تاریخ کے لیے کتابیں لکھتی گئیں میرے بھائی اور دوستوں ایک مردہ ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ کتا بالک کب ہوتا ہے انہوں تو جواب نہیں آتا کورسی پر بیٹے ہیں پریشان ہیں ایک بھنگی آتا ہے پوچھتا ہے حضرت تیام ہوا کس لیے پریشان بیٹے ہیں کہتا ہے کہتے ہیں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا ہے کتا بالک کب ہوتا ہے مجھے اس کا جواب نہیں آرہا میں سوچ میں ہوں کس سے پوچھوں کون بتائے گا وہ بھنگی کہتا ہے حضرت کتا بالک پتہ کب ہوتا ہے کہتے ہیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے بھنگی کہتا ہے جب کتا کام اٹھا کر پیشان کرنے لگے حضرت امام ابو حنیفہ نے بھنگی کو اپنی جگہ پر بٹھایا اس کی بھی عزت کرنے لگے کہ اس نے مجھے ایک لفظ سکھایا ہے میں اس کی عزت کرنگا یہ میرا استاد ہے میرے بھائی اور دوستو استاد کی زیادہ کچھ سے پوچھے بھامون رشید کو کون نہیں جانتا مسلم دنیا کا بادشاہ رہ چکا ہے میرے بھائی اور دوستو اس کا بیٹا مامون ہے بڑا شرارتی ہے پڑھتا نہیں ہے بلکل نالائک ہے بادشاہ اس کے لیے تعلیم کا بندوبست کرتا ہے ایک استاد کو بلاتا ہے لیکن وہ بچہ نہیں آتا استاد وزیروں کو بھیجتا ہے کہ اس کو لے کر آؤ میں اس کو پڑھاؤں گا لیکن مامون چھرارتی ہوتا ہے انہوں کی بات پر دھیان نہیں دیتا آتے ہوتا اس کی بات کو سمجھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے نالائک بچہ ہے اس کو بلاتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں جب اس کو مارتے ہیں تو وہ رو رہا ہوتا ہے اتنے میں ایک وزیر آتا ہے بچہ کاموش ہو جاتا ہے وہ کاموش ہو کر اپنا سبق یاد کرنے لگتا ہے وزیر چلا جاتا ہے استاد مامون سے پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے آپ نے وزیر کو نہیں بتایا کہ استاد نے مجھے مارا تو اس نے کہا اے میری اچھے استاد آپ نے مجھے میری بھلائی کے لیے مارا آپ نے مجھے میری اچھائی کے لیے مارا آپ نے مجھے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے مارا آپ مجھے بگاننا نہیں چاہتے تھے آپ میری اصلاح کرنا چاہتے تھے تو میں اپنی شکایت کیسے لگا دیتا اگر اس کی جگہ میرا باپ بھی آتا تو بھی میں اپنی شکایت نہیں لگاتا کیونکہ آپ نے میری اسطلاح کے لیے مارا میرے بھائیوں اور دوستوں بھارون رشید کے دو بیٹے تھے مامون اور حمین دونوں کو ایک استاد پڑھانے آتا تھا یہ استاد جا رہا تھا پڑھا کر جانے والا تھا دونوں بچے بھاگتے استاد کی چپل کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں اسی دی کروں گا دوسرا کہتا ہے میں سیدھی کروں گا دونوں لڑوے ہوتے ہیں استاد آکر بولتا ہے کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے وہ کہتے ہیں استاد میں پہلے آیا ہوں میں آپ کی چپل سیدھی کروں گا وہ کہتا ہے میں پہلے آیا ہوں میں آپ کی چپل سیدھی کروں گا استاد کہتا ہے دونوں ایک چپل سیدھی کر دو میرے بھائیوں اور دوستوں استاد کی ذر تو ان سے پوچھئے جو چپڑا سی ہیں جنہوں کے پاس ان کی دولت نہیں جو گلیوں کے اندر آبارہ رولتے ہیں جنہوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں میرے بھائی اور دوستوں تاریخ گواہے ایک ملک کا بادشاہ تھا وہ بڑھائی میں بلکل کمزور تھا ایک فیصد دماغ تھا پرنے نہیں آتا تھا بس اسطار کی عزت کرتا تھا اسطار کا اقرام کرتا تھا تاریخ نے اسے تاریخ یاد کرتی ہے لوگوں نے اسے ملک کا حکم رام بنیا ایک آدمی ہے ننہ در فیصد دماغ کھان کرتا ہے لیکن اس کے اندر خامی یہ ہے اسطار کی عزت نہیں کرتا صرف اسطار کی عزت نہیں کرتا اس کو زمین میں لٹا دیا اس کو لوگ دھوکے مارتے تھے لوگ اس کے اوپر دھوکتے تھے یہ تو بہرہ تھے یہ تو نکمہ ہے یہ تو نالائک ہے اسطار کی عزت نہیں کرتا پڑھتا نہیں ہے دماغ تو بھوز ہے پڑھتا نہیں ہے اسطار کی عزت نہیں کرتا میرے بھائی اور دوستوں اسطار کے بارے میں راج کے دورے جڑید کے مفقر برنار شاہ کہتا ہے وہ لوگ ہمیشہ بے فیز لیتے ہیں چوستہ آپ کی عزت کا اعترام نہیں کرتے جس سے ایک لفت کسی کو اس کی دل سے عزت کرو وما توپی کے لئے